کیا انگوٹھے چومنے والی حدیث پاکستان میں یہ کیا یہ جائز ہے نہیں پاکستان سے باہر بھی ہے یہ میں نے کتنے افریکن کو انگوٹھے چومتے میں دیکھا ہے مسجد نفی شریف میں جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں روایتیں تو ہیں یہ کمزور ہیں یہ گھڑی بھی روایتوں میں سے ایک روایت ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مبارک نام آئے گا آپ نے دروشی پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھنا ضروری ہے وہ آپ کا کام ہے وہ آپ کریں جا میں ترمزی میں حدیث ہیں مولا علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص کنجوس ہے بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر دروش نہ پڑے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد پھر ترمزی میں ایک حدیث ہے اس کی پوری صحیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے اور یہ حضرت جبرائیل نے حضور کو کہا تھا کہ آپ یوں دعا کریں کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص اس کی ناک خاک علود ہو کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہاں پر درود نہ پڑے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد ایک مجلس میں ایک دفعہ بھی پڑھ لیے تو وہ کافی ہے ہر دفعہ پڑھیں بہت اچھی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں ناظر فرمائے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور سنن نسائی میں عدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں ناظر فرمائے گا اسے دس نیکیاں دے گا اس کے دس گناہ معاف کر دے گا اور اس کے دس درجات بھی گناہ فرمائے گا یہ آپ دیکھیں کس لیول کا پروٹکول ہے پھر سنن نسائی میں ایک اور عدیث ہے کہ جو مجھ پر دس دفعہ دروسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ دس دفعہ رحمتیں ناظر فرماتے ہیں اور جو مجھ پر دس دفعہ سلام عرض کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ دس دفعہ سلامتیں بھیجتا ہے سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب تشہد تعلیم فرمایا تو اس میں آتا تھا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے خود سے اس کے ساتھ جوڑ لیا السلام علی جبراہیل السلام علی میکائیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا وہ جس طرح یہاں پہ بھی لوگ دعا میں نہیں جوڑ لیتے وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِي وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِي اور اس سے بھی پہلے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام خود پہنچا دے گا تو لہذا کسی بندے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو ہم اپنے لئے بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور ہر نیک بندے کے لئے خواب و زندہ ہے مردہ ہے تو نیٹ بندوں میں سب سے پہلے انبیان ان کے اہل البعیت ان کے صحابہ علیہ السلام و رضی اللہ عنہ مجمعین سب تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے تو نبی الاسلام نے اس طرح ساتھ چیزیں جوڑنے سے منع فرما دیا بخاری مسلم میں ایک اور ردیس ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتو ہمیں آپ یہ بھی سکھائیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البعیت پر درود کی طرح پڑھیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ کاش یہ بندہ اس طرح کے سوال نہ پوچھتا آپ خاموش اس لئے ہوتے تھے کہ وہی کا انتظار کرتے تھے آپ پر پھر وہی نازر ہوئی اور پھر آپ نے کہا وہ سوال کرنے والا کی در ہے تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مگارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید یہی حدیث جب سلکبرہ البعی حکیم اور صحیح ابن حبان میں آتی ہے تو اس میں ساتھ یہ بھی الفاظ ہے اس سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ ہمیں درود سکھائیں جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھیں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ درود ابراہیمی والی جو حدیث ہے اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے تو نماز میں تو صرف تشہودی پڑھنا چاہیے اور اس میں نبی الاسلام پر درود اسلام آئی جاتا ہے السلام علیکہ ایوہ نبیوں اگلے دن لائب سیشن میں بھی کسی نے سوال کیا کہ کسی حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز میں یہ والا درود پڑھا درود ابراہیمی سکھایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو یہ درود رسول اللہ نے خود سکھایا صلی اللہ علی محمد و علی محمد درود ابراہیمی سے بال لوگ چڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھابیوں کا درود ہے اس وجہ سے کہ وہ بھابی صرف اسی درود کے اوپر زور دیتے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ درود شریف کے اور سیگے بھی ثابت ہیں لیکن یہ درود شریف نبی صلی اللہ علی محمد و علی محمد کو بہت پسند ہے میں نے درود شریف کے پر ایک تفصیلی مجلس چار گھنٹے کی رگارڈ کروائی بھی ہے درود شریف سے متعلق پچاس سوالات دنیا کا کوئی مسئلہ جو درود سے متعلق ہوں اختلافی ہو یا غیر اختلافی ہو میں نے سب کچھ کمر کیا اس میں آٹھ سیگے میں نے درود کے بھی بتایا تھے ہم نے یہاں پہ اپنی اکیڈمی میں لکھ کے لگایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ بہت جو درود شریف ہے دکھائیں جی کیمرے میں ان کو یہ درود بھی ہے سنن نسائی میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود تعلیم فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد درود ابن رہیمی کا جو شروع والا ٹکڑا ہے یہ الگ سے خود پرفیکٹ درود ہے اگر کوئی لمبہ درود نہیں پڑھ سکتا سمہ شام کے اذکار میں صرف اتنا درودی پڑھ لیں یہ پرفیکٹ درود ہے ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی کو نبی الاسلام نے وسیعت کی تھی کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور خصوصاً اپنی دعاؤں کے اندر تم درود شریف پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد و علی محمد ابن ماجہ میں بھی سنن نسائی کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے درود شریف دعاؤں کے قبولیت کا ذریعہ ہے جامعہ ترمزی میں اوپر تلے دو احادیث ہیں مشکات میں موجود ہے مشکات میں پورا چپٹر ہے فضائلہ درود اسلام پہ ایک شخص آیا اور اس نے ڈیکٹ دعا کرنی شروع کر دی نبی الاسلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اس نے پہلے اللہ کی حمد کی پھر درود شریف پڑھا اور پھر دعا مانگی اور سپیسیفکلی جو ترمزی کے حدیث ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ نماز کا ذکر ہے نماز کے اندر بلند نماز سے پڑھ رہا ہوگا تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا اور دوسرے جو پہلے صحابی تھا جس نے بغیر اللہ کی حمد اور درود کے دعا مانگی تو اس کو آپ نے بلا کے سمجھایا فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو پھر درود شریف پڑھو اور پھر دعا مانگو اور نماز کی ترتیب بھی آپ دیکھیں آپ پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں پھر تشہد کے بعد دلق سے وہ درود ابراہیمی اور پھر اینڈ پہ جا کے آپ دعائیں مانگتے ہیں تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ جب تم یہ تشہد پڑھو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نماز میں جو چاہے اللہ سے مانگے عربی زبان کے اندر جتنی سنت دعائیں ہیں دعائیں مانگیں قرآن میں احادیث میں جو آئی ہیں اور سب سے کامل دعا تو وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا پھر بخاری مسلم میں ایک اور دعا بھی آئی ہے کہ نبیل اسلام چار چیزوں کے شر سے حکم دیتے تھے کہ ہر تشہد میں پناہ مانگو یہ دعا مانگیں اور جتنی دعائیں آپ کو یاد نہیں مانگیں وہ دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے آپ کو یاد نہیں مانگیں گے آپ کو یاد نہیں گے آپ کو یاد knowing آپ کو ıld p сторон أ мехنگ سوچا آپ کو یاد نہیں دعا آپ کو یاد نہیں مانگیں گے